بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مکلفین کی تیثیر اور تقفیف کے لئے جو احکام مشروع ہے ان کی عدم مشروعیت سے زندگی تو خطرے میں نہ پڑتی لیکن اس میں بڑی بڑی مشکلات آتی ہے اور یہ مشکلات عبادات سے متعلق بھی ہے عادات سے بھی جنایت سے بھی معاملات معاشرات وغیرہ زندگی کے تمام مسائل سے جہاں جہاں اس طرح کی حرض اور مسکت آتی ہے تو شریعت متحرہ کی طرف سے تیثیر آتی ہے گویا شریعت متحرہ نے ان مسکت اور حرضوں کے مقابلے کے لئے بندوں کو آسانی جو دی یہ اثبات کی دلیل ہے کہ شریعت نے حاجت کا اعتبار فرمایا کسی زندہ میں آگے امام شاہدی رحمت اللہ علی نے ایک عبارت ذکرہ فرمائی فَإِذَا لَمْ تُرَائِ تَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّتُ وَلَاكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْفَسَادِ مَتَوَقِئِ فِي الْمَسَالِحِ الْعَامَّةِ یہ ذکرہ فرمایا کہ اگر ان مسالح کا شریعت جو حاجیات چیزیں ذکرہ فرمائی اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مجموعی طور پر مقلقین کو حرج اور مشتط کا تو سامنا ہوتا ہی ہوتا لیکن وہ اس درجے پر نہیں پہنستا جو مسالح ہے عامہ کے درجے پر پہنستا یہ عبارت جو امام شاہدی نے مسالح ہے عامہ کا لفظ ذکرہ فرمایا اس امام شاہدی رحمت اللہ علیہ کی اس بارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجیات کا اعتبار نہ کرنے کی صورت میں سامنے آلے والے فساد کے اعتبار سے حاجیات دو الگ الگ طرح سے ہیں ایک تو شخصی طور پر کسی شخص کو مشتط اور حرد لاحق ہو رہی ہے اور ایک ہی ہے کہ پورے معاشرے کو مشتط اور حرد لاحق ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ شخص واحد کی مشتط کا شریعت نے اعتبار کیا ہے تو اسی طریقے سے مسالحہ عامہ کا بھی تمام لوگوں کی مسلحت کا بھی شریعت نے حاجیات میں اعتبار فرمایا ہے گویا ایک تو تقسیم کا پتا چلا کہ حاجیات دو قسموں پر ہے ایک تو حاجیات خاصت تتعلق بی افراد المکلفین بحیث يلزم علی ان اعدام حاجیات مفاسد خاصت مقصوص افراد سے متعلق حاجت ہے اس کے نہ پائے جانے کی صورت میں محدود چن افراد کو یا ایک دو فردتو لاحق ہو رہی ہے اور دوسری جو تقسیم ہے دوسری جو قسموں پر لائی حاجین يصیبو مجموع الامة ایتی حاجت جو جو امومی طور پر سارے حضرات کے متعلق ہے تن افراد کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں ہے بحیث تفوتو فی حال ان اعدامہی مصلحت عامت اگر تمام افراد کے لیے اس چیز کو اجازت اس کی نہ دی جائے تو یقینی طور پر اس میں یعنی اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو یہ اشخاص کے ساتھ اشخاص کو متاثر نہیں کرتی ہے معاصرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو متاثر کرتی ہے لہذا یہ دو قسمیں امام شاکی رحمت اللہ علیہ نے انہی الفاظ سے ذکر فرمائی چنانچہ امام شاکی رحمت اللہ علیہ کی کئی عبارتیں اس طرح کی تقسیم کا پتہ دیتی ہے وَهَادَ مَا عَنَاهُ بِقَوْلِهِ وَلَاكِنُ لَا اِبْلُغُ الْفَسَادَ الْعَادِي الْمُتَوَقِفِ مِسَالِهِ الْعَامَةِ امام شاکی رحمت اللہ علیہ نے حاجت کی بحث کو جہاں الگ الگ مواضع پر ذکر فرمایا وہاں فساد کو ذکر کیا تو فساد کو کبھی خصوصی ذکر کیا اور کبھی عمومی ذکر فرمایا یہ اثبات کی دلیل ہے کہ امام شاکی رحمت اللہ علیہ کے نزلیق وہ فساد جو عمومی ہوگا وہ عالی دردے کا ہوگا ہے یعنی حاجیات کے اندر ایک تو وہ حاجت جو افراد کی چند افراد کے لیے ہے یا ایک فردہ کے لیے ہے ایک وہ حاجت ہے جس پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر مفتدہ جو لاحق ہوتا ہے اور ضیاء جو لازم آتا ہے وہ عمومی آتا ہے تو اس مطلحت کی ریائت کر کے عمومی ضیاء سے بکنے کی کوشش کروائی جائے گی یہ امام شاکی رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کی جو عبارتیں ذکر کی اس میں ان کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیات خاصتہ وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور حاجیات عامہ تمام افراد کو گیرے ہوئے ہیں اس کا مقام تھوڑا اس سے اوپر ہے یعنی مطلح کی ریائت کے اندر جب شریعہ کے متحرہ نے فردہ کا اعتبار کیا ہے تو معاشرہ کا بدرج اولا اعتبار کیا ہے عمومی افراد کا اعتبار کیا ہے اس لئے کبھی کبھی امام شاکی رحمت اللہ علیہ کی عبارتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو ضرورت عامہ جو ہوتی ہے حاجیات عامہ جو ہوتی ہے وہ ضرورت کے درجے تک بھی آ جاتی ہے یعنی ضروریات کا مقام تھا عالی ہے لیکن یہاں حاجت بندوں کو عمومی ہو رہی ہے تو شریعت متحرہ نے اس حاجت عامہ کی بنیاد کے اوپر الحاجت تنزل منزلت الضرورہ یہ جو فقہ ہے کی نام نے فرمایا قائدہ ضرورت کا اپنا مقام ہے حاجت کا اپنا مقام ہے لیکن کبھی کبھار حاجت عامہ ضرورت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے تو یا یہ سمجھا جائے کہ ضرورت میں بھی پھر یہ تخصیص ہوتی ہے ایک ضرورت کچھ افراد کے لئے ہوتی ہے لیکن چونکہ ضرورت میں عیسیٰ ہوتا نہیں ضروری کی تعریفیں آئیتی ہیں کہ وہ افراد کو بھی متاثر کرتی ہے اور معاشرے کو فرد کو بھی متاثر کرتی ہے لیکن اتنا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ضرورت کا کم درجہ حیثیات کے اعتبار سے اور حاجت عامہ کا عمومیت کے ساتھ اس حاجت کے اندر مقتلع ہونا یہ دونوں خمپلہ ہو جائیں گے ایک درجہ ہو جائیں گے اور اس بنیاد کے اوپر شریعت متہرہ حاجت کو بھی ضرورت کے درجے میں اتار دیں گی چنانچہ ضرورت کی بنیاد کے اوپر جو راحتیں ملتی ہے اور اس کے اندرزوں شریعت متہرہ کی طرف سے بندوں کے لئے آتانیہ ہے یہاں پر بھی آئی گی اس لئے کہ وہ تو استراری درجے کی تھی جب شریعت میں اس کا لحاظ کیا یہ مسطقت جو حاجت عامہ کی شکل استیار کی ہوئی ہے یہ بھی بدرجہ استرار پہنچ رہی ہے اور یہ بھی ضرورت کے درجے پر اس لئے شریعت متہرہ نے ان چیزوں کا خیال رکھا چنانچہ آگے امام جوینی رحمت اللہ لکھ بھی نقل فرماتے ہیں وہذا ما اشار الیہی الوصولیون حین تكون الحاجة عامہا وإنها ترتقی الى رتبة الضرورة ومن ذلك ما قاله الجوینی ولیکن حاجة الجن ولیکن حاجة الجن قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواہد من حیث ان الكافة لو مناؤو اما تظهر الحاجة فيه للجن لنال اعحاد الجن زرار لا محالة تبلغ مبلغت الضرورة یقینی بات ہے پوری قوم کے حاجة شخص الواہد کی ضرورت کا مقام میں نے اس کو تشریر نہیں کی دی لیکن امام جوینی رحمت اللہ علیہ نے گویا تفصیم کر ہی دی کہ ضرورت کے بھی دو مقام ہے ایک تو وہ ضرورت جو کم افراد کو متاثر کرتی ہے یعنی کم افراد اس کے دنیا کے اوپر ان کو تخلیف ہوتی ہے استرار ہوتا ہے اور ایک ہی ہے جیسے ایک آدمی کو انفرادی طور پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے اور یا ایک دلے میں لکمہ فسا ہوا ہے اور کوئی اس کے پاس معایات حلال چیزوں میں سے نہیں ہے اب وہ استعمال کر رہا ہے شراب کو یہ سخت واحد کی ضرورت ہے اسی طریقے سے حاجت عاما ضرورت فردی کے درزے میں پہنچ جائے گی یہ کہنا چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر تمام افراد ایک قوم کو ایک حاجت کی تکمیل سے محروم کر دیا جائے جو پوری قوم سے متعلق ہے تو بعض افراد کو یقیناً ایسا ضرورت پہنچے گا جو ضرورت کے مقام تک پہنچ جائے سب کو جب یعنی یہ پریشانی سب کو لاحق ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ اب اس حاجت عاما کو آپ ضرورت کا درجہ دیں گے اس لئے کہ کچھ نہ کچھ افراد ان میں ایسے ضرور ہوں گے جن کی حاجت حاجت عاما نہیں ہوگی بلکہ ضرورت کے درجے پر پہنچ جائے گی یہ امام جوینی رحمت اللہ علیہ نے حاجیات کے درمیان یہ تغطیب اور یہ فرق ملہوز کرتے ہوئے ضروریات کے درمیان یہ فرق ملہوز کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں بتلا کر مفتی کو بتلایا کہ کبھی 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 کسی شخص سے واحد کا استرار دیکھ کر آپ حکمہ لگاتے ہیں تو کبھی کبھی عموم معاشرے کے اندر اگر حرج اور پریشانی ہے تو اس مسئلے کے اندر مفتی اور مستحید آسانی کرے اب وہ آسانی یا تو متقدمین علماء کے یہاں یعنی یہ مثال پہلے پائی گئی ہوگی تو ان حضرات نے ہی رخصتیں دی ہوگی اور شخیززیات میں ان حضرات کی عبارتوں میں اس طرح مل جائے گا اور اگر اثر حاضر کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ پہلی مرتبہ استفتہ آیا ہے یا عمومی طور پر اس طرح کا استفتہ نہیں آیا اور کسی مفتی نے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا اب آپ کے سامنے آ رہا ہے اور معاشرے کی عمومی پریشانی ہے اور وہ اس درجی کی ہے کہ جو عموم کو گیرے ہوئے ہیں تو یقیناً ایسے موقع کے اوپر ضرورت کا حکم اس پر لاحق ہو سکے گا اور آپ گنجائش دے کر اس کے لئے ان حضرات کے لئے گنجائش دے سکتے ہیں جب وہ حضرت شریدہ کے حکم میں ہے تو اس کے اور زیادہ وضاحت شیخیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ان کی عبارت اور وزید آ رہی ہے وَبِعِبَارَتِ اَوْزَهْ زَتَرْهَ الْعِزْ ابن عبدالسلام حَيْسُ بَيِّنَا أَنَّ الْحَرَامَ إِذَا عَمَّا أَرْضًا بِحَيْسُ لَا يُجَدُ فِيهِ حَلَالٌ جَازًا اَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنْ دَالِكَ مَا تَدْعُوا إِلَيْهِ الْحَاجَةِ وَلَا يَقِفُ عَلِ الضَّرُورَاتِ وَيُعَلِّلُ لَا اِسْتَعَ شیخیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر حرام عام ہو جائے یعنی وہاں حلال پایا ہی نہ جائے تو ضرورت کے بقدر ہی علماء اکرام نے بنجائف بھی تھی عام احوال میں انفراری ضروریت کے اندر کہ اگر اس آدمی کو وہ چیز حلال نہیں مل رہی ہے تو اس کو ضرورت کے بقدر اس کا استعمال جائز ہے لیکن اب یہاں دوسری بات ہے یہاں یہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک حلال چیز عمومی طور پر نہیں پائی جاری تو اب حاضیت کا تقاضی بھی آئے گا کہ ضرورت فردی کے اندر وہاں استعمال کی بنجائی دی گئی اس شخص کے لئے استرار کی بنیاد پر جب عمومی یہ چیز ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد پر اس نے اتنا پتا چلا کہ جب بھی کوئی چیز ایک فرد کو لاحق ہو اور ایک معاصرے کو لاحق ہو فرد پر لاحق ہونے کی بنیاد پر آپ جو بنجائی سے دے رہے ہیں معاصرے کو لاحق ہونے والی شخص کے اندر اس کی بنجائی سے اس سے زیادہ ہوگی اس اعتبار سے یہاں کہہ دیا کہ جب آپ نے اس کو حاضیت خاصتہ سمجھا ہے تب تو وہ اپنے مرحلے پر رہے گی لیکن جب وہ حاضیت عامہ ہو گئی تو اب وہ ضرورت فردی کے درجے تک پہنچ گئی اس لئے ضرورت فردی میں جس طریقے سے استرار کے درجے میں ان چیزوں کی بنجائی سے ملی ہے جہاں حاضیت شدیدہ کی بنیاد پر بھی ان چیزوں کی ضرورت کی بنیاد کے اوپر ان کی اجازت ملے گی اور آگے اس کے بعد انہوں نے علت بھی ذکر فرمائی شیخیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علی اس کی علت بھی ذکر فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَسْلِحَةَ الْعَامَتَكَ الْضَرُورَتِ الْخَاسَةَ سب سے پہلے فرمایا کہ مسلحت عامہ مقصود افراد سے متعلق ضرورت کے ہم مرتبہ ہوتی ہے دونوں کا درجہ ایک ہوتا ہے وَلَوْدَعَتْ ضَرُورَتُنْ وَاحِدًا اِلَا غَسْبِ عَمْوَالِ النَّاسِ جب ایک شخصت کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ لوگوں کا مال غصب کر سکتا ہے اس کے پاس تھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو سوڑی کر کے لے سکتا ہے غصب کر کے لے سکتا ہے یہ فقہائی کی نام نے الگ الگ اعتبارات سے بن جائی اسے دی ہے اپنی ذات کے اوپر بھوک کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہے یا گرمی سردی جائیسی تیزوں کی بنیاد پر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو گرم چیز استعمال کر سکتا ہے تھنڈی چیز استعمال کر سکتا ہے جب گرمی شدید ہو تو اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاں اور دوسری چیزوں کے اوپر اس کا قبضہ دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا اس کے لئے جائید ہوگا بلکہ یہاں تو انہوں نے تو واجب لکھا ہے جب ایک فردہ کے لئے شریعت کی طرف سے یہ بنجائشیں مل رہی ہیں تو عمومی معاصرے میں جب یہ تیت پیش آئے تو ان کے لئے درجہ اولا تو وہی قائدہ ہے الحاجت تنزل منزلت ضرورہ لیکن یہاں انہوں نے حاجت عامہ پر گفتگو کی تو حاجت خاصتہ کا کیا مرتبہ ہوگا اس کو بھی آگے ذکر فرمائیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حاجت کی جو تعریف کی گئی وہ عمومی معاصرے پر ہی تعلق آتی ہے یعنی بلے معاصرے کو لاہی کو تب ہی اس کو حاجت کہا جائے اور انقراری طور پر کچھ افراد کو اگر مسقطت ہو رہی ہے کسی تیسے تو ان کی مسقطت کا اعتبار ہی نہ کیا جائے اور حاجت خاصتہ کا بالکل اعتبار شریعت میں نہیں ہے عیسیٰ مراد نہیں ہے اس لئے آگے کہہ رہے ہیں کہ تعریف کو ہم نے جو کی وہ حاجت ہی کی کی ہے اور اس کے اندر حاجت خاصتہ حاجت عامہ دونوں آگئے لیکن جب حاجت خاصتہ آگئی تو اب اس سے قیاس کر کے یہ کہا گیا کہ حاجت عامہ کا بھی اعتبار شریعت میں ہوتا ہے جب فرد کی حاجت کا شریعت نے اعتبار کیا تو عموم کی اور معاشرے کا بھی اعتبار کیا اس لئے حاجت خاصتہ کا انکار نہیں ہے حاجت خاصتہ کو بھی اپنی جگہ پر بحال رکھا ہے احکام شریعہ میں حاجت خاصتہ کا اپنا ایک وقام ہے چنانچہ فقہہ اکنام نے ذکر کیا قائد فقیاء سن چکے ہیں الحاجت تنزل منزلت الضرور عامتاً کانتاً خاصتاً یہ جو قائدہ ذکر کیا کہ حاجتیں ضرورت کے درجے پر آ جاتی ہے چاہے وہ عام ہو چاہے خاص ہو یہاں خاص کا لفظ ذکر کر کے حاجت کو ضرورت کے قائم مقام کرنے میں ان دونوں مرتبوں کو برابر سرابر رکھا حاجت عامہ کی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے یہ شریعت متحران یہ زمین ایک گفتگو تھی آگے پھر وہ یہ حاجت عامہ پر گفتگو کرتے ہیں عمل کرتے ہوئے ہی اجارہ سلام کل جو مثالیں آپ سن چکے ہیں یہ سب کی سب اسی کی ہے چنانچہ آگے اسی کو ذکر کرتے ہیں وَمِنَ الْحُکْمِ بِمُقْتَزَلْ حَاجَتِ الْعَامَّةِ مَشْرُوِيَّةِ الْعِجَارَةِ وَالْجُعَالَةِ وَالْسَلَمْ جو آلہ پر آگے گفتگو آئے گی جو آلہ پر گفتگو قصطع آپ سن چکے ہوں گے اسلامی یعنی آدمی اپنی طرف سے کچھ شرطوں کو اپنے اوپر رکھ دیتا ہے اور ان شرطوں کی پابندی پھر وہ اس کے لئے ضروری ہو جاتی ہے وہ اپنی طرف سے ہی ایک چیز اس کے لئے ضروری نہیں اور اس کے باوجود اس کو اپنے لگ میں لازم کرتا ہے آگے اس کی بہت مقاسق میں آ رہی ہے تو حاجتِ عامات کا تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے یہ جو آلہ اجارہ بے سلم اور اسی طریقے سے جو دوسری مثالیں آپ سن چکے ہیں مساقات والی یہ سب کی سب اس کے اندر آ گئی حالانکہ سیاست ان کے جواز کا مخالق ہے اس سے کل آپ مثال سن چکے ہیں کہ اجارے میں اتبقے بک منافع مادوم ہوتے ہیں اسی طرح کوئی چیز بنانے کا آپ کسی کو آردر لیتے ہیں تو اس وقت مجہول ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آج کل آردر دے کر جو مال تیار کروایا جا رہا ہے اس میں بھی یہی آردر دے کر پوری سوسائیٹی میں مکانات ہوتے ہیں ایک مکان بناتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی مکان ہم بنائیں گے اور اس کی روشنی کے اندر فین ہم دوسرے مکانات ان کے پاس حامیت کروانے کی الگ الگ انفراری طور پر یا استعمالی طور پر لوگ اس سے سودا کرتے ہیں اس لئے کہ یہ ایک مکان دیکھ لیا اسی کی بنیاد پر خیر اب دوسرا مکان تیار نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کر دیتے ہیں تو اوزر دے کر مال تیار کرنا اور اسی طریقے سے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں بے استثناء کی مثالوں میں کچھ آپ سن چکے ہیں حادث خاصتہ کی بھی مثال دے رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کے اندر یہ ہوتا ہے مجہولیت پائی جاتی ہے بے سلم میں بھی جعالہ میں بھی ہجارہ میں بھی ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے حادث خاصتہ کی حکم شریع کے اعتبار کی مثال دے رہے ہیں اسلامی لشکر دار الحرب کے اندر اور پیام پذیر ہے اور اب وہاں کھانے بینے کی ضرورت پیش آئی تمہارے غنیمت میں جو چیز ہیں ان کے استعمال کی گنجائی سے حادث خاصتہی کی بنا پر اس بات کی اجازت دی گئی اسی طریقے سے جنازوں کی کسرات اور قبروں کی کمی کی صورت میں اگر حادث کا تقاضہ ہوا تو دو آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا سکے گا عام حالات میں تو اس طرح نہیں ہے ولیکن اداد آت الحادث لدالک لکسرت الموتہ وقیلت المقابیر قبرستان چھوٹے ہوں اور مردہ کی اطادات زیادہ ہو بمبئی میں ہم نے دیکھا جنازے کے اندر ایک صاحب کی تجفین ہوئی قبرستان بمبئی جیسا شہر اب دوسری قبرستان کے لئے زمینیں کھڑیتنا بڑی باری اور مہنگی ہو جاتی ہے تو اب وہاں وہ لوگ یہی کرتے ہیں چند سالوں کے لئے متاجین کیا ہے وہاں کی حالات دیکھ کر اس زمین کے اور پھر اس کے بعد وہ چند سالوں کے بعد دوسری کی قبر کھوٹ کر تجفین اس کی دوسری کی کر دی جاتی ہے تو یہ مجدائی سے جو دی گئی عام حالات میں منع کیا جسا ہمارے قبرستانوں میں لیکن عمومی ہے جہاں کھولی جگہیں بہت تاریخ ہیں وہاں کی بات ہے ایک ہی گاؤں ہیں چند افرادی ہے اور بڑا قبرستان ہے یہ الگ الگ کئی قبرستان ہے تو ایسے موقع کے اوپر تو یہی ہے کہ الگ جگہ پر تجفین کی جائے لیکن جب اس طرح کا مسئلہ ہو یا جیسے کچھ خاندانوں کے لئے کچھ جگہیں مقصوص ہوتی ہے اور وہ پور ہو گئی ہے تو خیر قرآنی قبر ہوتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے تو خیر یہ لوگوں کی حاجت کی بنیاد پر یہ مسائل اپنائے گئے یہ حاجت خاصتہ ہے فرد کی حاجت ہے اس بنیاد کے اوپر حاجیات کا دائرہ صرف ان چند چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے جو انسان کے مادی جسم سے ہے آگے اور بڑھا رہے ہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسانی حاجات میں ظاہری چیزوں کا جیسے لحاظ کیا گیا ہے اور ظاہری انسان کی مشکت اور انسان کی غسرہ کو دیکھا گیا اسی طریقے سے مانوی اعتبار سے اگر غسرہ پیدا ہو رہا ہے اور مانوی اعتبار سے اگر انسان کو مشکت اور حدد لاحق ہو رہی ہے تو ایسی چیزوں کی بھی شریعت ریائت کرتی ہے وہ مانوی حقوق ہے جیسے اس کا ذکر کیا انسان کا تحفظ آزادی اظہار رائع مساوات یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شریعت متحرہ نے لحاظ فرمایا آزادی اظہار رائع پہلے زمانے میں انسانوں کو نہیں تھی اسلام نے سب سے پہلے دی اس پر پورا ہمارا اداری آ چکا ہے گزراتی میں اور اسلام نے دی لیکن حدود کے ساتھ دیئے آزادی اظہار رائع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ اور اپنے آزادی کا اظہار کرو آپ شریعت متحرہ نے اس کی حد بن لیا لگائی ہے آزادی اظہار رائع ہی تھی جس نے فقہائے کرام کو کتاب و سنت کے مسائل کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف کی گنجائشیں دی اور دنیا کے اندر اسلام ایک ایسا مذہبہ جس کے اندر یہ عیمہ مستحیدین کے چار الگ الگ مطالق ہوئے اور چانو مطالق اصول اور رابطے کے اعتبار سے اپنے اصول اور رابطوں میں کتاب و سنت کے مطابق ہیں اس لئے ان چانو کی گنجائش رکھی گئی لیکن بیت وقت ایک آدمی ترخص رخصتوں کو تلاش کرنے کے لئے تصبع رخص کے طور پر یہ نہیں کہ ایک مسئلہ اس امام کا لیا ایک مسئلہ اس امام کا لیا اس کی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی تلسیق یہ آپ سن چکے ہیں لیکن سی نفسی ہی ان چار مطالق کے اندر سریعت اسلامیہ کو جو علماء اکرام نے دائر کیا اس کے امت کی مشقصی کو دور کرنا مقصود ہے اور آزادی اظہار رائع کہ امام شافی کو حق ہے تو امام احمد کو بھی حق ہے امام مالک کو حق ہے تو امام ابو حنیفہ کو بھی امام ابو حنیفہ کو حق ہے تو باقی تینوں کو بھی یہ اس طریقے سے اسلام کے دور افبل کے اندر اسی طرح مسائل میں اساتھیزہ اور شاگردوں کے دنمیان اظہار رائع یا علماء معافیلین کے دنمیان آپس میں اپنی اپنی رائع کو پیش کیا جاتا ہے کتاب و سندت کی تو اسنی میں ہر ایک اپنی سوچ رکھتا ہے اور اس سوچ کی گنجائیس بھی گئی سیاسی سوچ بھی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے اس کی اجازت بھی گئی تو یہ تمام چیزوں کے اندر کھانے پینے میں دیکھ رہے ہیں آپ دنوں کے اندر اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ چیزیں نہیں کھاتے دوسرے کھاتے ہیں تو ان کی رائع کا اعتبار کرتے ہوئے گھر کے اندر ایسی تیر پکائی جاتی ہے جو سب افراد کے لئے امیوی ہو یا پھر دوسری تیر بھی پکائی جاتی ہے تاکہ کچھ ہی وہ کھائے یہ اس طریقے سے آزادی ہے انہار رائے اسلامی سریعت میں اس کو مطلق نہیں رکھا ہے اس کو مقید کیا ہے انسان ایک بہت بڑا لکھنے والا ہے وہ ایک رائع ہے کہ انسان آزادی کو نہیں پتا سکتا ہے اس کو کچھ چیزوں سے محدود کیا جائے انسانوں کا علم بھی کم تو علم کی کمی عمل کی کمی اور تجربی کی کمی کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے اس منیات کیونکہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ عملی طور پر ان چیزوں کو جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا وجود نہیں بخش سکتا اس لئے انسان کو تابع رہنا پڑے گا شریعت کے جہاں جن چیزوں میں شریعت میں خود اجازت بھی ہے وہاں پر آزاری ہے اظہار رائے اپنی جگہ پر ہوگا خیر اسی طرح انسانی حقوق کا تحفظ انسانی جان کا تحفظ مال کا تحفظ یہ تعلی تھی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمائی اَنَّا سُبَنِي آدَم وَآدَمُ خُلِكَ مِن تُرَاب اِنَّا رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ یہ ساری جو روایتیں ہیں یہ مصابات کا درس دے رہی ہے لَا فَضْلَ الْعَرَبِينَ اَلَا عَزْمِينَ کے کلمات کے ذریعے یہ یہاں گفتگو ہے کہ حاجیات شریعت اسلامی یعنی حاجیات کا ذاتی ظاہری جو تیزیں ہیں اس پر بھی لحاظ کیا اور جو انسانی قلب پر اثنانداز ہوتی ہے اس قسم کی تیزیں جسے انسان کو قلبی عذیت پر نقصان ہوتا ہے اور قلبی عذیت زیادہ ہوتی ہے جسمانی عذیت سے اس بنیاد کے اوپر شریعت متحرہ نے اس قسم کی چیزوں کا بھی لحاظ فرمایا ہے اس لئے یہ معنوی چیزوں کی غیر موجود کی انسان کے معنوی وجود کو خطرے میں نہیں ڈالتی مکمل انسان ختم تو نہیں ہو جاتا ہے ان چیزوں کے نظر ہونے سے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمان انسانی آزاری اظہار رائی نہ کرتے ہوئے بھی زندہ ہے اور وہاں رہ رہے ہیں کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں جن ملکوں میں مساوات نہیں ہے چاہے وہ ملازمت کے اندر ہو چاہے آپس کے لینڈن میں ہو آپس کے رہنے سینے میں ہو جس طرف ہندوستان جا رہا ہے مساوات کی طرف یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پریشانی تو ہوتی ہے اور بھی دوسری کئی جگہوں پر جہاں مسلم پرسنل اللہ نہیں ہے اور دوسرے پریشانی آتی ہے کچھ نہ کچھ یقینی بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انسان کو موت تک نہیں پہنچا دیتی اس لئے اس کو حاجت کے درجے میں سمجھا گیا مسطط ہوتی ہے جس کے ساتھ زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے لہذا ان کو حاجیات کی سنفہ سے تعلق رکھتے ہیں ضروریات کی سنفہ سے ان کو نہیں کہا جائے گا ہاں اگر شدید ہوا ایمان پر رہنا ہی مشکل ہو گیا اس طریقے کی چیزیں ہو تو پھر وہاں استراد کی کیفیت دار الحرب کی اسطلاح اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اور وہاں گنجائش ہے دار الاسلام کے مقابلے میں یا دار الامن کے مقابلے میں پھر وہاں زیادہ ہوتی ہے دار المعاہدے کے مقابلے میں ہندوستان کو آپ جو بھی کہو تو شریعت متحران اس کو حاجیات کے درجے میں رکھا اسی کی مثال انہوں نے آگے دی ہے آزادی اظہار رائے کی ادھی تصبر وجود الانسان مادین بی دونیہ ولیکن بمشقت وزیق غیر معلوفین وحریت رائے مثلا حاجت اولیت لیلانسان تقتزیہ فطرت انسانی طبیعت چاہتی ہے کہ میں کچھ آزاد رہ کر کوئی کام کروں میرے اوپر اتنی تسلیف نہ ہو جو میرے آزادی کو بالکل ہی چھین لے ہر ایک آدمی اس طرح چاہتا ہے ہم بھی ہندوستان میں یہی چاہتے ہیں کہ ماحول اور معاشرہ جس طرح کا بنایا جانے کی کوششیں ہو رہی ہے یہ ماحول کے اندر گتن پیدا ہوتی ہے اور جب گتن ہوتی ہے تو بلی بھی جب مجبور ہوتی ہے تو کمزور جانور ہونے کے باوجود پھر وہ دوچنا شروع کر دیتی ہے اس طریقے سے معاشرے کے اندر جن افراد کے اوپر نقص الوات کس طریقے سے وجود میں آیا جن لوگوں کو احساس ایک اہتری ہوئی کہ ہمیں یہ سید نہیں مل رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح سماج اور معاشروں کے اندر جو لوگ اپنے جائز حقوق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ جائز حقوق کے حصولیابی کے لئے کبھی کبھار ناجائز طریقے اپناتے ہیں تو ان ناجائز طریقوں تک ان کو پہنچانے کا ذریعہ وہی لوگ بنے ہیں جنہوں نے ان کے آزادی کو صلو کیا ہے اسی بنیاد پر یہ ہوتا ہے ہر قسم کے آزادی آزادی ایک جن سے ہے ظاہری اور باطنی اسلام نے ظاہر اور باطن دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے باطنی آزادیوں کا بھی لحاظ فرمایا وفی مثل ہاتھی المقومات المعانوی یا للوجود الانسانی یتحقق ما وزاہ الشاتی من ذابط لتحرید مفہوم الحاجیات ایسو قال انہو مفتقین الیہا من حیث التوصیہ ورف اززید المؤدہ یا المؤدی فی الغالب الیلی الحرد والمشکتی امام سعبد رحمت اللہ لینے ایسی تعریف کی بنیاد پر حاجات اور مسکت ان دونوں کے دنیاں جو رابطہ ہے اس کو بھی آپ نے ذکر فرمایا وہ آگے آ رہا ہے یہاں پر امام سعبد رحمت اللہ لیلی فرماتے ہیں کہ حاجیات سے مراد وہ امور ہے جن کی ضرورت ان پریسانیوں کو دور کرنے کے لئے لا ہی ان پریسانیوں کو دور کرنے کے لئے آئے جو انسانوں کے لئے عام طور پر حرد اور مسکت کا باعث ہوتے ہیں یہ تعریف کر کے امام سعبد رحمت اللہ لیلی نے حاجیات ظاہریہ اور مانویہ دونوں کو شریک کیا اس تفصیل گفتگو سے یہی کہا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کی اصلاح اور انسانوں کے مادی اور مانوی مطالح کے قیام میں حاجیات کا رول بہت برا ہے اس لئے شریعت متحرہ نے حاجیات خاصہ اور حاجیات عامہ کا لحاظ فرمایا ہے آگے اس کے بعد سیلت مبدعی الحاجیات بمبدعی رفع الحرج حاجیات کا رفع حرج کے ساتھ کیا تعلق ہے یقینی بات ہے کہ شریعت متحرہ نے زہاں زہاں حرج آئی وہاں اس کو حاجیات سے تعبیر کیا اور حاجیات سے تعبیر کر کے شریعت متحرہ نے اس میں سہولتیں اور آسانیہ دی یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ حاجیات اور رفع حرج دونوں اس بسرے کے ساتھ لازمی ہے چنانتے امام ساتھ رحمت اللہ نے حاجیات کی تعریف فرمائی جو مابینا منزلت الحاجیات ومبدع رفع الحرج من سیلت ویرتباط اس سے خود پتا چل گیا کہ حاجیات آتی ہی ہے اس لئے یعنی بندوں کے لئے کچھ چیزیں حاجیات کی شکل اپناتی ہے تو شریعت کی طرف سے وہاں حرج کو دور کیا جاتا ہے اگر حاجیات نہ ہوتی آ رہی ہے تو ان کے اندر شریعت متحرہ کی طرف سے رفع حرج نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ وہ حرج ہے ہی نہیں یعنی حرج کی تعریف اس پر تابق نہیں آ رہی تو معلوم یہ ہوا کہ حاجیات کسی تیز کو حرج والی بناتے ہیں اور اس کے نتیزے کے اندر شریعت کی طرف سے آسانیہ آتی ہے اگر حاجیات کا درجہ اس نے نہیں لیا تو رفع حرج ہوگا ہی نہیں یعنی وہاں حرج ہی نہیں آیا اس لئے رفع کا سوال ہی نہیں ہے تو ان حاجیات کے ادم کی صورت میں انسانوں کو زبردست حرج اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی بات امام شاتین رحمت اللہ علی نے اپنی عبارت میں آگے ذکر فرمایا فَإِنَّ دَوْرَانَ الْحَاجِيَاتِ حاجیات کی کا توسو تیثیر اور رفع حرج کا کام انجام دیتی ہے فَإِنَّ دَوْرَانَ الْحَاجِيَاتِ بندوں کے لئے عمل کرنے میں گنجائش ہوتی ہے تیثیر ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے اور عموم کے ذریعے شریعت اس کو کرنے نہ کرنے میں اختیارات کو دیتی ہے اور حرج کو دور کرتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو رفع حرج کا اصول اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ حاجیات کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے چاہے وہ حاجیات خاصہ ہو چاہے حاجیات عامہ ہو وغالباً ما تقون الحاجیات حاجیات کا معاملہ عام طور پر اس وقت پیش آتا ہے جب بلائل شریعت ضابط ایک حکم کی کسی خاص موقع پر تقویب حرج اور مشکت کا باعث ہوتی ہے عام احوال یہ حاجیات کے خاصہ پر گفتگو کرتے ہیں عام احوال میں تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی لیکن کسی خاص موقع پر حرج لازم آتا ہے کسی خاص جزئیے کے اندر تو اس موقع پر شریعت کی طرف سے جزئیے میں رفع حرج کے وصول کو استعمال کیا جاتا ہے اور حکم کو عام سے استثناء کر کے تیسیر اور تخصیف کی تعلیم حاجت کو تطبیق کے اندر بنیاد بنایا جاتا ہے بہت چاری مثال آپ اس کی سن چکے ہیں وَإِن نِنِ خصیحت تقرار یہ کہنا ہے کہ تقرار کے خوف سے پھر ہم ان مسائل اور موقعوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جن میں رفع حرج کا وصول کار فرما ہے اس لئے کہ آگے رفع حرج کے سلسلے میں وہ بہت تفصیل سے گفتگو کر دی رہے ہیں تیسرا درزہ ہے تحسینیات کا تحسینیات کے مسئلے کو بھی امام سادی رحمت اللہ نے ذکر کیا اور بھی دوسرے حضرات نے امام جوینی رحمت اللہ علیہی سے شروع ہوا امام الحرمین سے اور انہوں نے ضرورت حاضر تحسین کے تین مدارج ذکر کیے تحسینیات کے سلسلے میں کھیلانی صاحب میں جو گفتگو کی ہے مختصر گفتگو ہے لیکن بہت اچھی انداد میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور دوسرے حضرات نے تحسینیات کے سلسلے کے اندر دوسرے حضرات نے بھی وصول اور ذاپسی ذکر کیے ہیں امام شاہد کی رحمت اللہ علیہ کی سب سے پہلے تعریف ذکر کرتے ہیں تحسینیات کی التحسینیات کما یقول الامام الشاکبی الاخذ بما یلیق من محاسن العادات وَتَجَنُّبُ الْأَحْوَالِ الْمُدَنَّسَاتِ الَّتِي تَعْنَفَهَ الْاقُولُ الرَّادِحَاتِ وَيَزْمَوْ ذَلِقَ الْقِسْمُ مَقَارِمَ الْأَخْلَا یا وَتَجَنُّبُ الْأَحْوَالِ الْمُدَنِّسَاتِ الَّتِي تَعْنَفَهَ الْأُقُولُ الرَّادِحَاتِ تعریف امام شاہد نے کی اچھئی چیزوں کو اختیار کرنا اچھے عادات اور تجنب الاحوال مدنسات وہ چیزیں جو لوگوں میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے اس سے بچنا خلاف عاداب جو چیزیں ہیں مستحبات کو اپنانا مندوعات کو اپنانا اور تنظیحیات کو چھوڑ دینا جن کو انسانی اقل ناپسند کرتی ہے اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسانی اقل جس کا انکار کرے وید مودالکل قسم مکارم ان اقلات فرماتے ہیں کہ اقلاتیات کا بھی ایک بڑا حصہ جو وجوبی نہیں ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے مندوب ہوتا ہے ایک تو اقلاتیات کا وہ درجہ ہے جو فرضیات میں آتا ہے اقلاتیات کی تقسیم میں بھی علماء کرام نے تفصیل فرمائی ہے اور حمدبی گجراتی میں اقلاتیات پر کتاب لکھی تو شروع کے اندر اس میں اقلاتیات کی بحث کے اندر یہی ذکر کیا ایک تو حقوق آتے ہیں اور وہ لازمی ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر اقلات آتے ہیں اور تیسرے نمبر کے اندر اقلاتیاتی میں پھر دو قسمیں ہوتی ہے ایک تو وہ اقلات جو عالی درجہ رکھتے ہیں شریعت کی طرف سے اس کے مطالبے کی جو نصوص وارد ہوئی ہے اس میں تھوڑی تاقید ہے اور ایک وہ ہے جن کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن کو اتنی تاقید نہیں ہے تو مستحبات اور مندوبات سے اس کو تابید کیا گیا گزراتی کے اندر اقلات کو پھر دو میں تقسیم کیا جاتا ہے فضائل اور رضائل تو حقوق ہوتے ہیں وہ سب سے عالی درجہ جن کے حقوق کتاب و سنت نے ذکر کیے دوسرے نمبر پر آتے ہیں اقلات اقلات میں ہیں اقلات کی دو قسمیں اسی کو انہوں نے سمجھایا تجنلوب اور الاخذ بما یلی اچھی چیزوں کو جس کو فضائل سے تابید کیا محاسم سے تابید کیا اور جن کو رضائل سے تابید کیا ان کو چھوڑنا ہے ایک صاحب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک پر کتاب لکھی ہے اور اب علم نے اور حضرت مولانا نے اس کا عدو ترجمہ بھی حضرت شیخ المشائق مولانا قمر الزمہ صاحب نے کروایا تو ان کی خصوصی ہے یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استباتی صفات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور منفی صفات کو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثقاوت تھی تو ثقاوت کو ذکر کیا اور آپ میں بخلہ نہیں تھا اس کو بھی ثابت کیا اگر سے ثقاوت ہے اس سے ثابت ہو گیا لیکن کبھی ایک آدمی کچھ چیزوں کی ثقاوت کر دے اور دوسرے اعتبارات سے کچھ بخلہ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے ان تمام استباتی صفات کو بھی ذکر کیا منفی صفات کو بھی استبات کی تاقید ذکر کی اور منفی کی نفی کی کہ آپ میں یہ سید نہیں تھی اور پھر اس کو روایتوں سے ثابت کیا ثقاوت کی بخلہ نہیں تھا بخلہ نہودے کی دلیلیں بھی ذکر کی ثقاوت کی دلیلیں بھی مثالیں بھی ذکر کی تو اخلاقیات کے اندر یہ چیزیں آتی ہے اور تیسرے نمبر پر گجراسی میں بولا جاتا ہے آچار سہیدہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو آداب میں سے ہوتی ہے لزومی نہیں ہوتی ہے لیکن معاشرے میں یہ چیزیں ایمانیات میں بھی آ رہی ہے اخلاقیات میں بھی آ رہی ہے عبادات میں بھی آ رہی ہے معاملات میں بھی آ رہی ہے معاشرات میں بھی آ رہی ہے اتنی مطالع شریعت اسلامیہ کی یہ تو محاسن ہے اس لئے تحسینیات جو اسلام نے ذکر کی تحسینیات دو قسم کی ایک تو تحسینیات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیجہ اچھی ہے اس کو اپنایا جائے یعنی اپنانے کی ترضیب دلائی جا رہی اور ایک تحسینیات کی دوسری شکل آتی ہے کہ شریعت متحرام ان چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا کبھی فرض کے درجے میں کبھی واجب کے درجے میں حالانکہ وہ تحسینیات کی قمیل سے ہے لیکن فرض جیسا آپ سن چکے ہیں نماز کے لئے آج بھی جائے تو کپڑے پاک اور ساکھ ہو اسی طرح جگہ دا پاک ہونا فرائض میں سے ہے اسی طرح وضو کرنا فرائض میں سے گسل کچھ موقعوں پر فرض قرار دیا گیا تو یہ وہ چیزیں جو آزاب میں سے ہیں لیکن اس موقع پر ان کی فرضیت اور ان کی چیزیں اس طرح کیا آ جاتی ہے تو اگر اسی کو قائدے کو ذکر کریں گے تحسینیات سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مستحبات تحسینیات میں یہ مراد نہیں ہے تحسینیات دین اور شریعت کے تمام اجزاء میں آ کر دین مکمل طور پر سنکے محسن ہے احسان والا ہے صفت احسان والا احسان کی صفت اس کے تمام ارکان میں پائی جاتی ہے اس کی تاہی عبادات کے پہلو کو دو تاہی معاملات کے پہلو کو دو حدیث شریف میں آگے ان کی سب کی مثالیں یہ نہیں رہے تحسینیات کی اس سے اور زیادہ کھل کر آپ کے سامنے تحسینیات پر گفتگو آئے واضح ہوگی تو ایک تو یہ تعریف فرمائی آج یہ اس کے بعد یردی الفیل تحسینیات میں عام طور پر جو ہوتا ہے وہ تکمیل ہوتی ہے کسی چیز کی لیکن اب یہ تکمیل کو سمجھنا ہے وضو سے تکمیل ہو رہی ہے نماز کی اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جو فرض چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو مستحب اور سنت چیزیں ہیں وہ بھی نماز کی تکمیل کر رہی ہے اسی طریقے سے خود نماز کے پیکیز میں کچھ رکاتیں فرض ہیں کچھ رکاتیں سنت ہیں کچھ رکاتیں واجب ہیں کچھ مستحب بات ہیں سننے ہیں موقع نہیں ہے غیر موقع نہیں ہے اس طریقے کی یہ جو تقسیم ہے یہ بھی تحسینیات ہی سے ہے تو تحسینیات ایک ہی چیز کے اندر مختلف پہلو یا مختلف چیزیں آ رہی ہے اور ان میں کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے تو ایک ہی نماز اس میں کچھ ارکان فرض ہوئے کچھ چیزیں فرض ہوئیں کچھ چیزیں واجب ہوئیں تو ان واجبات کو تحسینیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے سنن کو بھی تحسینیات سے تعبیر اس لئے کہ یہ تب تحسین ہے فرض کی تو تکمیلیات آگے اسی کو تحسینیات کے بعد آگے ضرورت حاجت اور تحسین ان تین کے پھر مکمل بھی ہے ان تین کے آگے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے تو تحسینیات عام طور پر جو ہوتی ہے یعنی شریعت کے عموم کو دیکھتے ہیں تو تحسینیات کا ایک برا حصہ تکمیلیات کا ہے اب وہ تکمیل ہو کر فرض کے درجے میں آئے مستحب کے درجے میں آئے ان کے نہ پائے جانے سے ضروریات اس ہمسا میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے اور نہ حاجیات کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے ان کے نہ ہونے سے زندگی میں حرض اور مشکت نہیں آتی ہے بلکہ وہ تذین اور تحسین کا کام کرتے ہیں یہ مقاصر شریعت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ جب وضو تحسینیات میں سے ہے تو وضو فرض نہیں ہونا چاہیے یہ تخصیم ہم نہیں کر سکتے جو چیزیں اللہ اور رسول فرض اور واضی اور سنت اور فقہائی کی نام میں دلائل کی رسلی کے اندر جن کو اس طرح فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پر رہیں گے چاہی ان کا مقام تحسینیات کا فقہہ کے یہاں یعنی مقاصر شریعت کے فقہہ کے یہاں ان کا مقام تحسینیات میں ہے لیکن تحسین ہو کر بھی وہ فرض بھی ہو سکتی ہے تو تذین اور تحسین کا کام کرتے ہیں ان کی موجودگی میں امت مسلمہ اتمنان والی زندگی گزارتی ہے امت اگر تحسینیات پر عمل کرے تو تحسینیات اخلاق کا ایک بہت بڑا درجہ ہے جب تحسینیات پر عمل کرے گی تو خود بخود رضائل چھوٹ جائیں گے تو آقاس میں امت میں اتحاد اور اتفاق برقرار رہے گا اور لوگ آرام اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے اس لئے تحسینیات محسینیات اسلام اسلام کے جو محاسن ہے یہی تو وہ خومیاں ہے جو انتان کو عامدہ کر دیتی ہے اسلام کی طرف یہ محاسن جن جن شکلوں میں بھی ہے ایک مرتبہ گدرہ اتماع تھا اور اب لوگ ترین سے آ رہے اتفاق ہوا کہ وہ ترین برودہ سے بلکار تک کی تھی انترسیٹی لیکن اس دن اتماع کے ختم ہونے کی بنیاد کے اوپر گدرہ سے جو گیر ہو رہی تھی تو یہ انترسیٹی بھی انہوں نے گدرہ سے تعلق کر دی تھی تو عالمی اتماع جس کو بولتے تھے گزرات کا پورا جو اس وقتہ ہوتے تھے دو ہزار دو کے بعد اب وہ بن ہو گئے تو وہاں سے آ رہے تھے ترین کے اندر برودہ جب ہم آئے تو کافی بھیل لوگوں کی تھی اس لیے کے جاری تو برودہ سے ہی اتتی تھی لیکن اب یہ بڑی ہوئی ہے تو اب یہ ہوا کہ اتفاق سے اثر کا وقتہ ہو گیا برودہ ریلیشتیشن پر تو نماز کے لیے سب ہی نکلے دعوت و تبلیق کا جوش ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر ایمانیات کی جو باتیں ابھی گرم گرم سن کے آئے ہیں تو سب لوگ نماز کے لیے اور رہیتے بھی اس میں جو شمیل ہونے والے عموماً نماز ہی ہوتے ہیں تو ایک دیر مسلم کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی جو بیوی تھی وہ تو بڑی پکی لگ رہی تھی وہ پسند نہیں کرتی تھی لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ سمجھ دار آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ دوسرا بیٹھ بھی جائے اس طریقے سے پھر بھی آپ لوگوں کا وقت تو ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ نماز کی پابند بھی کر دیں دسپلین آپ کے اندر نماز کا ہوتا ہے لیکن اس نے مجھے ایک جملہ آگئے اور بھی کہا کاش کہ یہ دسپلین نماز کے علاوہ زندگی کے دوسری چیزوں میں بھی آئے میں نے اس کو یہی کہا کہ نماز نے دسپلین دیا ہے دوسری چیزوں ہی میں برتنے کے لیے کہ آدمی وقت تکا پابند رہے آدمی اپنی بیوٹی کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اس کو بجال آئے بہت ساری خوبیاں نماز کی ظاہری ہے باطنی تو جو ہے وہ ہے لیکن ظاہری بھی ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں یہ کم آئی ہے اس نے کہا میں نے کہا کسی لیے نماز کی پابندی اگر پابندی کثرت سے ہوگی تو خود بخود یہ کیجئے بھی یائے کہ نمازی یہ سمجھے کہ میرے لیے تحسینیات ایک صاحب نے سنایا وہ مزدوروں کے حقوق کے سلسلے کے بہت بڑے آفیسر تھے کسی تنظیم کے ساتھ بابستہ تھے انٹرنیشنل اتفاق سے وہ کہہ رہے گی میں احمدہ بار سے ریلوی اس قصد پر بیٹھا ہوا تھا اور اتانت کولی اور مزدور قسم کے لوگ سرک کپڑے والے دورتے ہوئے جا رہے ہیں اور جلی جلی پانی لے ہیں تو ان کو دورتے ہوئے دیکھا تھا چونکہ میں تو مزدوروں ہی کا آدمی تھا انہی کے حقوق کا تو فوراں میرے ذہن میں آیا کہ آیا ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کوئی پریشان ہی ہے تو میں وہیں پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھنے لگا جلی جلی گئے لوٹے بڑے اور پانی لیا اور غضو کر کے پھر اس کے بعد کپڑا بیٹھایا اور ایک آدمی کے پیچھے سب کھڑے ہیں اور سب دسپلین سے وہ کھڑا ہے تو کھڑے ہیں وہ رکو میں جا رہا ہے وہ جو جو حیرت کر رہا ہے یہ حیرت میں نے ان کو دیکھی تو مجھے تاجب ہوا کہ یہ مزدور قسم کے لوگ جن کی زندگیوں میں ویسے کوئی اخلاق اور تحسینیات کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں بچاروں کو کبھی اسکول مدرسہ نہیں ملا اچھے لوگوں کی صحبت نہیں ملی تو ان کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی ہیں غربت بھی ایک مستقل چیز ہے یہ سب چیزوں کے مجھوئے سے میں سمجھا کہ ان میں دسپلین کبھی نہیں آ سکتا لیکن آخر یہ اتنے دسپلین سے کیا کر رہے ہیں جب یہ نماز پر فارغ ہوئے اس وقت تو ان کو معلوم نہیں تھا یہ نماز پر فارغ ہوئے تو اس کے بعد ان کو پوچھا کہ بھئے آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے کہا نماز پر رہے تھے تو کہا ایک آدمی کے تابع ہو کر آپ سب کچھ کر رہے تھے تو آپ خود بھی نہیں کر سکتے کہا نہیں یہ نماز کی نماز ہے اس میں ہمیں یہی حکم ہے کہ دسپلین کے ساتھ یہ امام ہے بس اس کے تابع ہمیں ہونا ہے وہ جو کرے وہ ہمیں کرنا ہے اچھا ایسا دسپلین اسلام بھی سکھ لاتا ہے کہ جو زندگیوں میں دسپلین لاتا ہے چاہے نماز کی شکل میں لائیا اور زندگی کے دوسرا اوقات لیکن اتنی دیر بھی تو دسپلین آیا اس کے بعد مولانا کلیم سنچی کی ساب میں پورا قصہ ان کا لکھا ہے اس کے بعد وہ دہلی گئے دہلی میں رہتے تھے اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی کہ اسلام کے سلسلے کی معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ جو مذہب ایسے انبر لوگوں کو ایسے موقع کے اوپر دسپلین دکھلاتا ہے اور وہ اس طرح امام کے تابع ہوتے ہیں کہ ان کی ہر ہر عداء اور بدن کا ہر ہر عدو جیسا امام کر رہا ہے ویسا وہ کر رہا ہے یہ چیز اس کو متاثر کی اور اس میں اسلام لانے کا وہ سبب بنا تو محاسن اسلام اور اسلام کی تحسینیات جو ہے یہ تو مقاصد عامہ میں علماء گفتگو کریں گے میں اسے کس سے آپ کو نہیں سنا ہوں گا یہاں تو تحسینیات شریعت متحرہ کے ارکان کے اندر اور شریعت متحرہ کی عبادتوں میں یا حکامات کے اندر کوئی چیز بطور تحسین کے کیسے آ رہی ہے یہ تو انہوں نے چونکہ ایک جملہ کہا کہلانی صاحب نے اس کی موجود کی میں امت مسلمہ کا اتمنان کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو تحسینیات کی طالب میں انہوں نے جملہ کہا دوسری امتوں کے لئے یہ امت سبق بنتی ہے دوسری امتوں کے لئے رشت کا سبق بنتی ہے یہ جو جملے انہوں نے فرمایا تو یہ قصہ مجھے یاد آیا دوسری امتیں دوسروں کو اس میں زم ہونے اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی رقبت ان کو ہوتی ہے سکر رکھ کا ذریعہ بنتی ہے اس دنیا پر میں نے کہا آگے اس کے بعد تحسینیات کے سلسلے میں بیان الوصول بیان الوصولیین لحقیقت تحسینیات کی حقیقت کے سلسلے میں اصولیین کی کیا اقوال ہے اس کو بھی امام شاتلی امام غزالی وغیرہ کے حوالے سے کہلانی ساتھ نکل کرتے ہیں امام شاتلی رحمت اللہ علیہ نے تحسینیات کی دو تاریخ فرمائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسی ہی فرمائی ہے چنانچہ امام غزالی کی تاریخ نکل کی جاتی ہے یہ ضرورت اور حاجت کی قسمت سے تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن یہ تحسین اور تزین کا کام کرتی ہے عبادات اور معاملات کو اچھے طور پر اچھے انداز میں عدا کرنا خیال کرنا اور لوگوں کو مقارم اخلاف اور اچھے عادتوں پر ابارنے کے لئے بہت شاندار تاریخ فرمائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ سریعت متحرہ کی ان محاسن کو لوگوں کے سامنے کھولے تو پتا چلتا ہے رمضان کے روزوں کے اندر سخت پریشانی کے باوجود مزدونوں کو کھلانے پلانے کر خود تو روزے سے ہے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو ہم کھلا رہے ہیں عزیزو یہی وہ چیزیں تھی امت مسلمہ کی جس نے ہندوستان میں ہم جیسے لوگ ہماری نسلیں آگے جا کر اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی غیر مسلم نسل سے ہی ہے اس لئے ہندوستان میں باہر سے آنے وانوں کی تعداد تو بہت مختصر ہے شیخ آئے کلزی آئے مغل آئے یہ جو آئے ان کی تعداد تو کم ہے اور ایک بہت بڑی تعداد بلکہ ایک دو فیصد شاید یہ لوگ ہوں گے اور اتھانوے نمانوے فیصد جو لوگ ہیں وہی ہے اس ملک کے اندر جو یہاں کی اصلی باسندے تھے اور ہمارے آبا و ازداد نے اس ملک کے اندر اسلام کو قبول کیا اس لئے سب سے زیادہ پرانے ہم لوگ ہیں حضرت اللہ مہتے سلمان نبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں کچھ لوگ باہر سے آئے آریا لوگ چار ہزار پانس ہزار سال پرانی ان کی تاریخ ہے اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی پرانے باسندے ہیں حالانکہ انہوں نے دراوینوں کو نکال کر کچھ قبضہ کر لیا بڑی بڑی لمبی زمینوں پر حضرت اللہ مہتے سلمان نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو اگر پانس ہزار سال کا دعویٰ ہے تو یہاں کے رہنے والے حضرات مسلمان یہ کہیں گے کہ ہمیں تو دس ہزار سال کا پرانہ تجربہ ہے کہ باوہ آدم سب سے پہلے ہندوستان میں یہ آئے اس وقت سے بھی لنکہ ہندوستان ہی کتابہ تھا خیر تو اللہ مسیح سلمان نبی رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے سے قابل فرمایا تو یہ تحسینیات ہی تھی عربوں کی جس نے ہمارے آبا و ازداد کو اسلام میں داخل کیا مسلمان آئے اور انہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے امانت داری دیانت داری کا ثبوت دیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاری میں اخلاق اور اچھی عادتوں پر اُبارتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیف فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں ان کے استاد محترم کی تعلیف بھی اسی طرح کی ہے اور وہ تعلیف بھی آگے ذکر کرتے ہیں لا يختلف بیان الامام الشعط بھی لحقیقت تحسینیات عن بیان الامام غزالی غزالی بھی وین اور ان کی بھی وہذا البيان تفصیل و توزیح لما قاله الجوینی من قبل اللہ ما جوینی رحمت اللہ علیہ ذکر کی ما لا يتعلق بضرورت حاقة ولا حاجة عامة ولیکنه يلوه فيه غرض في جلب مکرومت او نفع نقیذ لها امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی طرح امام جوینی فرماتے ہیں کہ تحسینیات وئی ہے شاندہ جملہ فرمایا انہوں نے ذائع تعلق بضرورت حاقت وہ شدید ضرورت کے ساتھ بھی متعلق نہیں ہے یعنی ضرورت ہی کی تعلیف حاقت صفت حاقت ہے اسی طرح ولا حاجت عامت بھی نہیں ہے لیکن اس میں اچھائی کے حاصل کرنے اور برائی کے ازالے کی ضرورت ہے اس کے اندر یہ یہ واضح کرتا ہے نمائع کرتا ہے کہ اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں اور بلی چیزوں کی نفع ہو رہی ہیں جنانتہ اس تلسلے میں مثال دے رہے ہیں کہ حدث تحارت حاصل کرنا اور نجاست کا ازالہ یہ سب شریعت متحرہ کے محسنات میں شامل ہے اور اسی لئے کچھ لوگوں نے اسلام کے نظام تحارت کو دیکھا تو ان کو توفیق ہوئی بلکہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ علی کے کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ایک صاحب کا بمبئی کا قصہ لکھا ہے کہ بریانی دعوت کے اندر ان کو بریانی پیش کی گئی اور شاندار قسم کی پکا کر اس نے کہا کہ اچھا کھانے پینے کی اتنی نفیس نعمت بھی ہے تمہارے ہیں اور اتنی شاندار طریقے سے پکاتے ہو اور اس کا مذہبی شاندار تو اس نے یہ کہا کہ جس مذہب کے کھانے میں اتنی لذت آ رہے ہو اس مذہب کی عبادتوں میں کیا لذتیں ہو یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق کا وقت آتا ہے تو ایک چھوٹی سی محاسن اسلام میں سے چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے اتنی والی اور وہ لوگوں کے لئے اثر انداد ہوتی ہے شراب کو حرام کیا یہ سمجھنے والے سمجھنے ہیں کہ اسلام نے کیوں حرام کیا نشو ناش لاوے تھے یہ تو ابھی کہا اور شریعت متحرہ نے تودہ سو سال پہلے کتاب اللہ نے فضل تنیبوہو فرمایا ابھی امام زرخشی رحمت اللہ کا کنام بھی نقل کیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے تحسینیات کو منفات اور زینت کا نام دیا ہے تعبیرات ہے فقہہ اکرام کی وَقَدْ ذَكْرَ الْإِمَامُ زرخشی مَا يُفِرُوا اَنَّ الْبَعَدْ قَدْ أَطْلَقَ عَلَى هَذِهِ مَرْقَبَتِ اسم المنفات وزینہ فَقَالَ أَمَّ الْمَنْفَعَتُكَ الَّذِي يَشْتَهِ خُبْزَ الْحِمْتَتِ وَلَحْمَ الْغَنَمِ وَالْطَعَامُ وَالْدَسْمَ وَأَمَّ زِینَتُ فَقَلْ مُسْتَحَى فَقَلْ مُسْتَحَى الحلوء المُتَّخِب مِنَ الْلَوْزِ وَالْتَقْرِ وَالثَّوْبِ وَالثَّوْبُ الْمَنْسُوجِ مِنْ حَرِيرٍ وَقَتْتَعْنِ امامِ زرقصی رحمت اللہ علی نے الگ الگ اعتبارات سے دو چار مثالیں ذکر کر کے بہت اچھے انداز میں اس کو ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ منفات کسی شخص کی یہ خواہیث کہ وہ گہوں کی روتی کھائے اللہ نے نعمت سے نواز آئے روکے پیچھے ہیں اس کے پاس تو گہوں کی روتی بکری کا گوست اسی طرح مرزن کی جائیں اور زینت دیتے کسی شخص کی یہ خواہیث ہو کہ بادام کا حلوہ کھائے اور اسی طریقے سے ریشمی اور سوٹی کپڑے پہنیں خیر صریعت نے جہاں منع کیا ہے وہاں تو منع ہوگا جن چیزوں میں لیکن جہاں اجازت دی ہے قُلَّا جِرُسِ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَظَّمًا عَلَا طَائِمِي يَتْعَمُهُ اِلَّا يَقُونَ مَحِيْتَتَن سِفِرِ استثناء کیا تو یہ تحتینیات یہ انہوں نے کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کے اعتبار سے مطال دی ہے لیکن اس کے علاوہ فقہائے کے نام کے یہاں احکامات کے اندر زندگیوں کا حکم دیا جو مفروح تنزیحی کہے گئے یا جو مندوب کہے گئے ان میں غور کیا تو مندوب نے حسن نظر آیا تنزیحی اس لیے کہی کہ اس کے اندر جو قباہت تھی مفسدہ تھا سریعت اس کو دور کرنا چاہتی ہے لیکن بہت بڑا مفسدہ نہیں اس لئے اس کو حرام نہیں فرمایا مقرع تحریمی نہیں فرمایا اس کو خلاف اولا یا تنزیحی کے درزے میں رکھا یہ سریعت متحرانے اس طریقے سے تحسینیات کو بھی تقسیم فقہائے کے نام نے کیا امام زرستی نے یہ جو مطال دی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منفات اور زینت کھانے پینے نبلی بات وغیرہ سے بھی متعلق ہے یعنی تحسینیات میں داخل ہے بزادہ خود مستقل کوئی قسمیں نہیں ہے یعنی تحسینیات خادید میں نظر نہیں آئے گی وہ ان چیزوں کے ماتحب ہی آئے گی جیسے ضرورت اور حاجت کا بھی یہی حال ہے تو ایک تو یہ مثال دی وَقَمَا هُوَ بَعْجِهُن مِنَ النِّسَال فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ وَالزِّينَ تَرَاجِهُن الٰمَوْفِي التحسین وَالتَجْزِين لِبَعْدِ الْعَادَاتِ مِنَ الْمَاقَلْ وَالْمَشْرَبْ وَالْمَلْبَسِ وَحِيَ دَاخِلَةٌ زِبْنَ مَرْتَبَةِ التحسینیات وَلَيْسَكَا مَرْتَبَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ وَلَا هُمَا قِسْمَانِ لِلْضَرُورَتِ عَوِنْ حَاجِيَاتِ بَلْهُمَا قِسْمَانِ لِلْتَحْسِينِيَاتِ تحسین اور تذین عادات وغیرہ یہ جو مثالیں دی ہے یہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے یہ تحسینیات کے چن افراد ہے اس لئے وہ ضرورت اور حضرت کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں جن حضرات علماء کرام نے یہ مثالیں دی وہ بھی صحیح ہے لیکن ایک مفتی اور مستحید کے لئے تو تحسینیات کا تعلق احکامات کی قبیل سے زیادہ ہے چاہے وہ احکام عبادت کی لائن کے ہو احکام اس کو نہیں کہتے ہیں لیکن پھر یعنی ایمانیات کی لائن سے ہو ایمان الگ اور احکام الگ کہی جاتے ہیں لیکن کھل ایمانیات کے بھی احکام ہے تو احکام سے مراد اس سلسلے کی شرعی رہنمائی فقہہ اور علماء کرام نے مستحیدین نے مستحیدین نے محدثین نے جو اصول اور رابطے مقرر کیے یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں تحسینیات کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو تحسینیات کی مثال کے ذمہ کے اندر انہوں نے کئی چیزیں ذکر فرمائی بہت اچھی ہے شریعت اسلامیہ میں یہ فرما رہے ہیں علا بابین دونہ بابین او مجالین دونہ مجالین شریعت متحرہ میں تحسینیات کسی خاص محقص سے نہیں ہے کہ نکاحی میں تاری تحسینیات آ جائے نماز میں بھی تحسینیات ہے وضو میں بھی تحسینیات ہے گسل جنابت میں بھی تحسینیات ہے آپ گسل کر رہا ہے اس میں بھی اپنے بدن سے پسینہ وغیرہ دور کر رہا ہے تو نماز کے اندر عبادتوں کے اندر آدمی کو اسی طرح خوشبو لگا رہے ہیں تحسینیات میں سے تو مختلف ابواب اس شریعت میں اس کی مثالیں بکری پڑی ہیں عبادت کی مثال سب سے پہلے دے رہے ہیں چونکہ بہت آسان ہے العداب العقل اچھا سب سے پہلے قطحار من النجاسات وستر العورتی وطقرب بن نوافل الخیری من الصدقات مثالیں دے کر سمجھانا ہے نجاست سے پاکی حاصل کرنا اور اسی طرح سطر کو چھپانا اور نفلی صدقات وغیرہ آدمی اللہ کی کسی بندے کو بھوکا ہے پیاسا ہے آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہے آپ پوری کر رہے ہیں اس کو بیمار ہے آپ نے دوائی وغیرہ یالت وغیرہ کا انتظام کیا یا اس کے اندر آپ خدمت کے اندر ان کے ساتھ رہے تو یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں کبھی آپ کا ایک جملہ بن جاتا ہے کسی کے لئے گریہ ایک مولانا کا ایکسیدن ہوا دو تین دن پہلے اور مولانا عمران صاحب اور دوسرے حضرات نے پوشش کی وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں تو الحمدللہ ان کا انتظام ہو گیا لوگوں کی طرف سے تو یہ کیا ہے یہ تحسینیات کے باپ سے ہے شریعت کے اندر کہ اس طرح کے امور آپ انجام دے رہے ہیں اس کو تحسینیات سمجھا جائے آپ کو خود بھی خوشی ہوتی ہے کسی کی ضرورت پوری کر کے آپ کو سکون ملتا ہے یہ اللہ سبارہ و تعالیٰ نے تحسینیات کے باپ سے اب یہ تحسینیات دونوں اعتبار سے کسی چیز سے روکنے کے ذریعے بھی اور کسی چیز کی طرف آمدہ کرنے کے ذریعے بھی آپ کسی کو نہ چکائیں کسی کو تکلیب نہ دیں معمولی تکلیب بھی نہ دیں اور اس سلسلے میں آگے تحسینیات کی مثال اس سے خود پتا چلتا ہے معاملات وغیرہ میں یہاں ان کو انہوں نے تحسینیات کی مثال میں پیش کیا ہے بطور مثال کے ہیں بطور حضر کے نہیں چنان سے آداد مثال دی جا رہی ہے آداب الاقلی وصورب کھانے پینے کے آداب اب آپ جانتے ہیں کھانے پینے کے آداب میں کیا ہے دوسرے کی ریایت کرنا ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے لیکن دوسرے اللہ کی بندوں کی ریایت کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بلک پر کھانا فرمایا شیطانی قوتوں سے مانوی اعتبار سے تحسینیات حاصل کرنا ہے یا تجنبات سے بسنا ہے یعنی ایسی چیزوں سے جو نقصان کرنے والی ہے شیطان نقصان کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کا کھانے میں حکم فرمایا پھر کھانے کے آداب اور رسول کے اندر جو چیزیں ذکر فرمائی زیادہ کھانے سے منع فرمایا کھانے پینے کے اندر برطنوں کا استعمال کس طریقے کا ہو پوری کی پوری کتاب العط ایمہ اور کتاب اشریبہ اس کے اندر یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہے مانوی اعتبار سے بھی گندی ہے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا ظاہری گندگیاں اس پر لگی ہوئے اس سے بھی روکا اور جن چیزوں میں مانوی گندگی ہے اس سے بھی روکا تنظیر وغیرہ سے اور دوسری چیزوں سے منع فرمایا اسی طریقے سے آدمی کا نکاح کرنا یہ بھی شریعت متحرہ کی طرف سے انہوں نے تحسینیات میں گینا اب پھر ایلک مسئلہ ہے کہ ان کا توقعان واجب کسی کے لئے مستحب ہو کسی کے لئے جائز ہو کسی کے لئے کراہت بھی ہو ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کے اندر کچھ چیزیں ایسے پائی جائے اور ایسے مواقع ہو کسی طرح استطاعت نہ ہو تو استطاعت کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب آگئے اس کے اندر تو پھر نوزے رکھے ہو خیر معاملات کے اندر بھی مثالیں دی جا رہی ہے سیانت المرد ان مباشرت اقل نکاح یا بنفس تھی ہاں انگل مالکی چونکہ یہ مالکی مسئلہ کے ہیں تو جزیات میں اپنے مسئلہ کی مثال ذکر کرتے ہیں لیکن یہ مثال ایسے ہے کہ احناب کے یہاں بھی یہ تحسینیات میں سے ہے عورت خود اپنا نکاح کرے گیس میں اس کے رشتے دار نہ رہے تو ابھی بھی مسلم سماز اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں مایور سمجھی جاتی ہے دوسرے معاشروں میں ہے یا معاشرے کے اندر لڑکی بالگا ہے تو کم سے کم اس کو پوچھا بھی جائے شادی کرنے کا اس کو پوچھا جائے کہ پھر تمہیں شادی کرنی ہے تم نے کوئی تلاش کیا ہو تو بکلا دو لڑکا پڑھنے والی اسکول کالید میں یہ سب چیزیں تکر چلتے ہیں یا کبھی لڑکی خود اپنے میں لیے اس طرح کی چیزیں سمجھتی ہے مسلمان لڑکیوں کو فسانے کے لئے غیر مسلمین نے جو کوششیں کی اس کے اندر یہ بھی چیزیں ہیں لڑکیاں اسکول کالید میں کسی سماج میں پڑھتی ہے اور اس سماج میں لڑکا اس طرح کا نہیں ہے دوسرے سماج میں شادیہ نہیں ہوتی مسلم سماج میں بھی ہم نے تقسیم کر دیا ہے یہ سماج اور وہ سماج تو اس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھار یہ کفو میں بھی آتا ہے لیکن یہ کہ اب ایسے ماحول کے اندر جبکہ آپ کی لڑکی غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہے تو اس بندن کو توڑنا ہوگا اور اس کی کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ایک نیک اور شریف لڑکا یا لڑکی مل رہی ہے معاشرے کے اندر غلو مسلمان ہے مومن ہے اور اب تو چونکہ کلچر ہی ملتی کلچر ہو گیا ہے اس پر سب کی صوت ایک ہی قسم کی ہو رہی ہے فتلن بھی سب کو ایک قسم کا پہنا لیا ہے لڑکیوں کا لباس بھی مسلمان اور ہندو پتا ہی نہ چلے یہ سب جو انہوں نے اس طرح کا نظام کیا ہے اس کے ذریعے وہ سب کو خلط ملت کرنا چاہتے ہیں تو ایمان اور کفر کا خلط ملت یہ تو شریعت میں نہیں ہے اور بباس وغیرہ میں بھی بہت سالی یہ چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کوئی تو مالکی آئی فرماتے ہیں کہ لڑکی خود اپنا نکاح کرے یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا عزت اور شرافت کے منافع اور بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہوتی ہے حبیبی معاشرے میں یہ ہوتا ہے ماباک کی طرف سے جو بات جاتی ہے کوئی ایک وزل رکھتی ہے اور لڑکا لڑکی اپنی طرف سے پسند کرتے ہیں اس کے بعد جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب تک تو اس کے ساتھ محبت کی بنیاد پر رہتا تھا اس کی ہر ضرورت آنکھوں کی پلکیں بچھاتا تھا سب کچھ کرتا تھا اب جب شادی ہو گئی تو سمجھتا ہے کہ دوسروں کی عورتیں ہیں اس طرح یا پھنیری عورت ہیں اب اس کا تعلق اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا نکاح کے بعد اب وہ لڑکی کیسے ہے کہ یہ بگڑ گیا بدل گیا تو بدلہ نے بگڑا نہیں ہے تو پہلے سمجھ نہیں رہی تھی اس طریقے کی شکلیں بنتی ہیں اور پھر آپ اس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے اور یہ بھی اب اس سے سماس سے بھی اکتا جاتا ہے اس کے نکھروں سے اکتا جاتا ہے یہ وہ چیز اب نہیں پا رہی ہے اس لئے وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں اور ماباپ نکاح کرواتے ہیں اگر تو اس میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن پرسند کے بھی اس کے کم ہے فیصد اس کا کم ہے اور یہ اس طرح ہوتے ہیں تو اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں یہ معاصرے سے کت جاتی ہے پھر سوہر کو موقع ملتا ہے اس کو ستانے کا اس طرح تو اس کے ماباپ ہے نہیں وہ تو اس سے دور ہو چکی ہے اس بنیاد کے اوپر پھر مسائل اور بھی بسرے کھڑے ہوتے ہیں خیر تنہا عورت اپنا نکاح کرے کچھ موقعوں کے اوپر گنجائیسیں بھی ہیں سریعت متحرہ کی طرف سے بلکل یہا رفی نہیں ہے لیکن مالکی آئی کہتے ہیں کہ نکاح کا پیغام لڑکی کی طرف سے نہ جائے لڑکی خود بخود نہ کر لے ایک سماز اور معاشرے کے اندر جو ایک طریقہ اور تلتیب رہی ہے ماباپ کی عزت باقی رہتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر سماز میں بھی لڑکی کا اکرام اور احترام ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں اسلامی سماز میں بھی باقی اسی طریقے سے معاملات کے اندر شریعت میں منع کیا ایک انسان کوئی چیز خریدنے لگے دوسرا وہاں خریدنے کے لئے جائے بئی ان علا بئی عقی جو فرمایا علا خطبتی عقی جو فرمایا ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے جب وہاں بات چل رہی ہے آپ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن شریعت نے فرمایا کہ اس سے آپ اس میں ناچاکیاں ہوگی کہ ہم سودا کر رہے ہیں تم سودے میں آگئے ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو پیغام پہنچ رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے اور اب دوسرا اس کے اندر ابھی ان کا آفت کا معاملہ چل رہا ہے اور دوسرا اپنی طرف سے بات کرتا ہے اب یہ مالدار ہے یا پڑا لکھا ہے یا لڑکی خوبصورت ہے تو یقینا پہلے والوں کی بات کے درمیان جو بات چل رہی تھی اور کچھ جا رہی تھی رجحان اس کا لیکن جب اس سے اچھی چیز ان کو مل رہی ہے دیسہ بھی میں آیار ہو اچھائی کا تو اب وہ پہلے والے کو رت کر دیں گے جواب صحیح نہیں دیں گے بات کات لیں گے اس طرح کا ہوگا تو اب وہ سمجھ جائیں گے پھر کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آئی ہے تو اب جن کی طرف سے بات جائی ان کے ساتھ ناسا کی پیدا ہوگی تو شریعت متحرہ یہ تحسینیات ہے معاملات کے تحسینیات یہ دونوں چیزیں اتلے آرام ہیں کہ مسلم معاصرے کے اندر آپس میں رنزش کے پیدا ہوگی یہ شریعت متحرہ نے اس طرح رکھا اور بھی اس طرح دوسری کئی مثالیں وہ آگے دے رہے ہیں تمام مثالوں کو دے کر اس طرح سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ ربی حمدی سبحانت اللہ ربی حمدی نصد اللہ علیہ اللہ نصد وحبورک ونتو بیلک